بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر بیگرز این می دیر سٹوڈنٹس ایز یو لوگ کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو جو کمپلی ہینشن کے قویسن کے بارے میں چل رہی تھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کمپلی ہینشن کا پارٹ ون پارٹ ون میں ہم نے ایک پیراگراف کیا اس کو سمجھا سمجھنے کے بعد اس کے جو نیچے قویسنس دیے جاتے ہیں ان قویسنس میں تین حصوں پر مستمل جو چیز تھی کہ سب سے پہلے قویسن میں ٹائٹل پوچھا جاتا ہے پھر اس پہ جو جنرل قویسنس ہوتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں جن کے آن اس پیراگراف پر موجود ہوتے ہیں اور پھر لاسٹ پہ ہمارے سے پوچھا جاتا ہے کہ ترخیص کریں یعنی سمری کریں مختصر بنائیں اس پیراگراف کو جس کی پیانے بعد جسکس کی تھی داس ٹیکچر میں کہ اگر پیراگراف ون ہنڈڈڈ مارکس کا ہے تو آپ اس کو جو ہے پوائنٹی فائی مارکس میں جو ہے وہ لکھتے ہیں اچھا تو اب ہم آج ڈسکس کریں گے کمپریہنشن پاٹ ٹو کمپریہنشن پاٹ ٹو میں میلے پاس سکیچ وائٹ بورٹ میں بلکل وہی ہے اور آج میں جس نکتے پہ باب کرو گا کمپریہنشن پاٹ ٹو کے وہ ہے ہمیں خاص پر جس کے قویسنس ہوتے ہیں وہ دو طریقوں سے ہم لکھ سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ as it is جب ہمیں یہ ایڈنٹیفائی ہو جاتا ہے سوال پڑھنے کے بعد کہ what was the cross searching ہمیں پیراگراف کی third line میں یا second line میں اس کا جو انگلیش میسنٹنس یا آنس لکھا ہوا ہے اس کو as it is ہی ہم اٹھاتے ہیں اور ہم اچھی آنس میں لکھ دیتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے دوسرے سوال میں بھی ایسی کرتے ہیں fourth اور fifth line میں پیراگراف کی ہمیں اس کا آنس ملتا ہے ہم اس آنس کو اٹھاتے ہیں اور ہم اپنے second question میں اس کا آنس مینچن کر دیتے ہیں اور اس طرح یہ تطریب چلی جاتی ہے یہ تو ہے as it is جب ہم سوال کا جواب پیراگراف میں دیکھتے ہیں تو اس کو as it is ہی اٹھا کے نیچے لکھ دیتے ہیں questions کے آنس کو یہ تھا پہلا طریقہ اب دوسرا طریقہ جس پہ آج کا لیکچر اور ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو questions کے آنس لکھنے ہیں اس میں آپ نے کیا amendments کرنی ہے آپ نے اس میں کچھ ترمین کرنی ہے اور یہ بہت بہت آسان سا طریقہ ہے ترمین کرنے کا میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلا question ہی لے لیتے ہیں سب سے پہلا ہمارے باس question تھا what was the crow searching as it is اس کا جواب پیراگراف میں یہ تھا the crow was one day a crow was very thirsty and he and he was in search of a water یہ تو اس کا as it is جو اس میں پیراگراف میں لائن آنس کی لکھتی تھی وہ آپ نے لے کے لکھتی اس میں آپ نے amendments کرنی ہے amendments کیا کرنی ہے ہماری ویڈیو بھی آنس کسی چیز کے بارے میں ہے ترمین کیسے کرنی ہے آپ نے جواب میں ترمین یہ ہے کہ جب آپ جواب کی لائن کو دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ words ایسے ہوتے ہیں دو تین یا چار یعنی minimum جو ہے وہ آپ کے پاس دو سے تین words اور اگر آپ چار سے پانچ maximum words بھی اس میں change کریں مطلب change کرنے سے کیا بنات کہ جواب کے اندر لکھے ہوئے الفاظ جو ہیں اس میں ان کے synonyms ان کے ملتے جوتے الفاظ آپ اس میں add کریں for example پہلا سواب تھا what was the crow searching اس کا بلکل پیراگرام میں جو لائن جواب کی لکھئی تھی the crow was searching water اچھا اب اس میں آپ amendment کریں آنس میں آپ کہتے ہیں the crow was deeply اور یا very much thrusting and availability of water was nowhere and he was dying with thrust and he was seriously searching water اب یہ ہم نے تھوڑی سی اس کے اندر words کا جو ہے متباطل hyacinol in space کیا یعنی first کنے search water تھا تو آپ نے fine water use کر دیا ٹھیک ہے پھر اس کا discover water کا word بھی use کر سکتے ہیں search water as it is سوال میں تھا discover water find water water use کر سکتے ہیں اس طرح سے جو آنس کے اندر words آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے synonyms دے سکتے ہیں تو وہ دیں اسی طرح سے question second میں جا کے دیکھیں جو آپ آنس paragraph as it is line جیسے development کا word آجے تو آپ progress کریں اس کو اگر اس پہ chance کا word آجے answer کی line میں تو آپ opportunity کا word use کریں occasion کا word use کریں تو اس طرح سے جو آپ کو میری بات اگر ہم پانی بالی tab کو ایسے right hand سے گھمائیں تو اس سے پانی آئے گا left hand گھمائیں پانی بند ہو جائے اتنے ہی سیمپل میں بات کر رہا ہوں کہ two plus two is equal to four وہ کیا بات میں کر رہا ہو یہ ہے کہ آپ جب answer لکھتے ہیں complete paragraph کا تو آپ کوشش کریں کہ اس کے اندر الفاظ جو ہیں اس کو سی منز لکھنے اس کے مطبادل الفاظ chance opportunity کافی بہتر پڑ جاتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے چیک کرنے والے کو کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پرفارنے کی کوشش کی ہے یہ تھا ہمارا آج کا کمپریہنشن کا لیکچر پارٹ ٹو جس میں ہم نے arms کے اندر amendments کی ہیں اس کے synonyms لکھے ہیں مختلف الفاظ جس کا مطب ہے کہ ہم یہ impression کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری انگلیش کی اچھی ہے ہم سنٹینس کمپوزیشن کر سکتے ہیں اور ہم نے الفاظ تبدیل کر کے اپنے ٹیلنٹ اور اپنی آنیسٹی اور اظہار کیا ہے جس نے کمپریہنشن کا سوال پوچھا تھا اس کو چیک کرنے کے مالے سے سوال میرے دیویر اور سنٹینس سبسکر میرے میکنی آنی بیل آئی 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 آئی